ما درگا کی آستھا میں لین بھکتوں کے تیاغ اور بالیدان کی گاتھائیں تو ہم سبھی نے سنی ہیں لیکن کہیں کہیں پر آستھا پر وشواس اس قدر حاوی ہے کہ آج کے آدھونک سماج میں بھی صدیوں سے کئی ایسی پرمپرائیں چلی آ رہی ہیں جسے سن کر آپ بھی آشچر میں پڑ جائیں گے ایک ایسا درگا مندر جہاں پچھلے تین سو سالوں سے چلی آ رہی شریر کے انگوں سے ما درگا کو رکت چڑھانے کی پرمپرہ اس پرمپرہ کو دس دن کے معصوم سے لے کر نوجوان سہید سو سال تک کے بزرگ بھی نروان کرتے ہیں گورکپور کے بازگاؤں میں شریر نیت ونش کے لوگوں دوارہ نورات میں نومی کے دن ما درگا کے چڑھنوں میں رکت چڑھانے کی انوکی پرمپرہ پچھلے تین سو سالوں سے چلی آ رہی ہے دیش و دیش میں رہنے والے شریر نیت ونش کے لوگ نومی کے دن یہاں پر آتے ہیں اور ما درگا کے چڑھنوں میں رکت ارپیت کرتے ہیں سب سے خاص بات یہ ہے کہ دس دن کے بچوں سے لے کر جوانوں اور بزرگ بھی اس پرمپرہ کا نروان کرتے ہیں ویوہیت یوکوں کے شریر سے نو جگہوں سے اور آویوہیتوں کے شریر سے ایک استان سے رکت نکال کر بیل پتر میں لے کر ما کے چڑھنوں میں ارپیت کیا جاتا ہے خاص بات یہ ہے کہ ایک ہی استورے سے ویوہیتوں کے شریر کے نو جگہوں پر اور بچوں کے ماتے پر ایک جگہ چیرہ لگایا جاتا ہے اور بیلپت پر رت کو لے کر ماں کے چڑھنوں میں ارپت کر دیا جاتا ہے اس کے بعد دھوپو آگربتی سے نکلنے والی راہ کو کٹی ہوئی جگہ پر لگا دیا جاتا ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ماں کا اشیرواد ہی ہے کہ آج تک اتنے سالوں سے نہ تو کسی کو ٹٹنیس ہی ہوا ہے اور نہ اگھاؤ بھرنے کے بعد کہیں کٹے کا نشان ہی پڑا ہے یہاں کے لوگ مانتے ہیں کہ ماں کو رت چڑھانے سے ماں خوش ہوتی ہیں اور ان کا پریوار نیروگ اور خوشحال ہوتا ہے بھائی بھائی سردھا ہے اور جو ہی میں ماں کا درسن کرتا ہوں بھبوت لگاتا ہوں وہ ماں کے آشیرواد سے وہ سارے گھاؤ اور درد ختم ہو جاتا مستق سے اپنے لالات سے اپنے باغوں سے اپنے بھجاؤں سے چار اگوں سے اپنے سینے سے اور اپنے جنگے سے کبھی ایسی انہونی نہیں ہوئی ہے ماں کا آثیر بات ہے